ہر سانسد سادوباد کا پتر ہے جس کی بھاگیداری تین سو ستر کو سماپ کرنے میں رہی ہے دوسرا بھارت کا اکیار دیکھیں گے سویدھان سے جڑا ہوا ہے کہ ہمارے دیش کا نرمان انٹیگریشن او پرنسلی سٹیٹ سے ہوا ہے یہ کام سردار پٹیل کا تھا لہو پرو سرگار پٹیل نے انہیکہ نیک پرنسلی سٹیٹس کا انٹیگریشن بھارت راجے میں کیا پر ان کو ایک جمہ نہیں دیا گیا جمہوان کشمیر کی انٹیگریشن کا تو آپ کو سوچنا پڑے گا آج کے دن بھیویشن کرنا پڑے گا کہ تین دو ستر انوشید کو ڈاکٹر امبیٹ کر نے کیوں ڈراف نہیں کیا اور سردار پٹیل سے انٹیگریشن کے ایک کام پورا دیا گا شوائے جمہوان کشمیر کا یہ آپ کو دیکھنے کے بعد اس سویدھان کی جرنی کے اندر جو بڑے بڑے بدرا ہوئے ہیں اس کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے جب سویدھان نرماتاؤں نے پہلے تیہ کیا کہ راجے پال اور راشتر پتی ہر ستر کی شروعات میں بھاشن دے گئے سال میں تین یا چار ستر ہوتے ہیں ہر ستر کا شروعات کرنا کلپنا تھی سویدھان نرماتاؤں کی پر ترنت سمجھ گئے کہ یہ بیوارک نہیں ہے سال میں چار بار مہمہم راشتر پتی یا مہمہم راجے پال یہ دگر راجے ویدھان منڈلوں کا سمجھن کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے انہوں نے بدلا ہو کیا کہ سال میں ایک بار پرتم ستر میں پر ایک جانکاری جس کو آپ لجر انداز کر رہے ہو سویدھان نرماتاؤں نے ہمیں مولی کا دکار دی ہمیں بولنے کے ابھی وقتی دی اس ابھی وقتی پر کوئی انکوش نہیں تھا سویدھان کا جو پہلا سنسودن ہوا لوگ سبھا بننے کے بعد the first amendment in the Indian constitution ابھی وقتی کے اوپر انکوش لگایا گیا سوچنا پڑے گا وہ انکوش کیوں لگایا گیا کتنا لگایا گیا کتنا سار تک تھا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ لگا تھا سویدھان میں جو بدلاؤ ہے وہ ویدائی کا کا کام ہے پہلے سویدھان میں ایک ویوستہ دی گئی تھی کہ ہمارے چناؤ ہوں گے راجے اسطر پر اور کندر اسطر پر ویدان منڈل ہوں گے اور سنسد ہو گی پھر نبیہ کے دسک میں بڑا بدلاؤ آیا کہ بھارت کے سویدھان میں پنچایت اور نگر پالیکہ کو بھی جوڑا جائے ایک بھو جبردست ویوستہ کی گئی اور یہ بیوستہ ہوتے ہی بھارت became the only country in the world to have structured constitutional mechanism for democratic process at the panchayت level at the panchayt smithi level at jila parishas level at state level at central level کہیں نہیں ہے یہ ہمارے سویدھان میں بدلاؤ آیا cooperatives ہماری سویدھان میں پہلے نہیں تھے یہ سہب آگیتہ کا بہت بڑا پرنام ہے it can lead to really exponential consequences یہ ایڈ کیا گیا تو جب تک ویدھائک سویدھان کی اس جرنی کے بھاگیدار نہیں بنیں گے تب تک صحیح معنی میں آپ کی جو کرتوے نشٹہ ہے وہ پوری طرح سے جھاگرت نہیں ہوگی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بدلاؤ بھارت کے سویدھان میں نہیں دنیا کے ہر سویدھان میں ہے اتنی تیکنیکی آگئی ہے کہ یہ آوشک ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے بھارت کے سویدھان نے سانسدوں کو اور ویدھائکن کو بہت بڑا دکار دیا ہے ابھی ویکتی کا دکار آپ صدر میں جو بولتے ہو کچھ بھی بول سکتے ہو نربیک ہو کر بول سکتے ہو آپ پر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ میں کچھ لوگوں کو یہ ادھکار ہے کہ وہ کسی بیکتی کے بارے میں کسی سانسدہ کے بارے میں کسی سماج کے بارے میں ویدھان منڈل اور لوگ سوا اور رجی سوا میں کچھ بھی بولیں گے وہ ایک سو چالیس کروڑ لوگ یہ سبی ورگ ایسا آئے ہیں نہ دیوانی مقدمہ کر سکتے نہ فوجداری مقدمہ کر سکتے وہ ہی بات آپ سدن کے باہر کہو گے آپ پر مقدمہ چل سکتا ہے you can be hold up for civil and criminal liability defamation civil and criminal damages آپ کو آتنچندر کرنا ہوگا کہ ہمیں اتنا بڑا عدیکار کیوں دیا گیا ہے کوئی بھی عدیکار بینہ جیمیواری کے نہیں آتا ہے آپ جو بھی شبت بولتے ہو you are accountable for it جیمیواری سے بولنا پڑے گا a member of the house in parliament or state legislature cannot be a loose cannon there cannot be free fall of information you cannot demolish anybody's character you cannot engage in defamatory statements you cannot engage in inflammatory speeches اور یہ ہی ایک قارن ہے کہ جو اتنا بڑا عدیکار آپ کو دیا گیا ہے اُس عدیکار کا ریگولیشن حال میں بھی گئی ہے پہلے بھی گئی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کی گئی ہے میرا آپ سے ویشے سے آگرہ رہے گا انرود رہے گا آپ ایتیاز کا حصہ ہیں آپ آنے والی پیڈیاں آپ کے پریجن دیکھ پائیں گے کہ سدن کا سدشے اور سدشے ہونے کے کارن آپ نے کس ویشے پر کیا بات کی آپ نے کتنا ویویق پورن یوگ دان لیا ہر بات کا اثر نشطی طرح سے ہوگا پر مک کاری ہے ویدھان کا نرمان کرنا ویدھان کے نرمان کے سمئے آپ کی بھاگی داری میں آپ کی چنتیا چنتن منتن ساپ جھ رکھنا چاہیے یہ مہتر پورن نہیں ہے کہ آپ کی بات سویکار ہو کارن یہ کہا گیا ہے the government must have its way the opposition must have its way so Dr. Chanandaas will have its way and سدن کے نیتا will have its way but ان میں سمجھ سے ہونا چیئے دوسرا آپ یہاں پر پرتی دوندی نہیں ہے آپ کا سوہر پورن باتاورن ہونا چیئے پکش بپکش میں لگاتا اور سمپرک لنا چیئے پرزا تانتری کی بیوستہ تبھی پھولے گی تبھی پھولے گی جب آپ اس بات کا دھان دیں گے یہ دیکھر آپ نظر انداز کر دیا تو کوئی مطرب نہیں ہے سویدھان سبھا قریب تین ورش تک بیٹک ہوئی کئی سیشن ہوئے ایک سو پہنسیٹ دن تک کاریوائی ہوئی ایک دن بھی ڈیسٹریبینس نہیں ہوا ڈیسٹرپشن نہیں ہوا ایک دن بھی سلوگنیں نہیں ہوا ایک دن بھی پلیکارس نہیں تھی اور آپ چنتن کیجئے سویدھان سبھا کے سامنے بیہد پیچی دے مدے تھے کنٹینشنس ایشیوز ڈیویجیو ایشیوز لوگوں کے مت تھے مت میں کافی دوری تھی وہ فاصلہ ڈیسٹریبینس سے نہیں پورا ہوا ڈیالوگ ڈیبیٹ ڈیسکشن ڈیلیبریشن اور یہی کارن ہے کہ آج کے دن یہ ہٹتا جا رہا ہے پرتیپکس کے سردشیوں کو خاص طور سے کم ہوا آپ کی سب سے بڑی طاقت سردن چلنے میں ہے سرکار کو آپ کٹ گھرے میں کب رکھ سکتے ہو جب سردن چلتا ہے دو دو پورو ادیقش یہاں پر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک پرشن پوچھنے پر پوری سرکار ہل سکتی ہے اس کا جواب آئے یا نہیں آئے we are in a society where media social media is really exploding آپ کی بات دب نہیں سکتی پر سردن جب نہیں چلتا ہے اس کی کیا سیلف لائف ہے آپ انداز الگا لیے پچھلے دس سال میں کوئی یاد نہیں کرے گا کب کب سردن نہیں چلی پر یہ ضرور یاد کرے گا کہ اس وشہ پر ایک پرشن پوچھا گیا تھا اور سرکاری پکس جواب نہیں دے پایا اس وشہ پر ایک پسن پوچھا گیا تھا جس پر سرکاری پکس نے سٹھک جواب دیا اس وشہ پر کسی ستشن نے اتنا بڑا یوگدان دیا کہ بزلیکرن کے اندر کیا ہونا چاہیے کرشی وکاس کے اندر کیا ہونا چاہیے تکنیک وکاس میں کیا ہونا چاہیے یہ سب ہے دیر فور مائی امبل اپیل تو یوں ڈونٹ ویپنائز ڈیسٹربینس ڈیسٹرپشن ایز اپولیٹیکل ٹول یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے یہ خود کے خلاف جاتا ہے اس کی کوئی سیلف لائف نہیں ہے اور دوسرا اس کو باہر کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے آپ یہ دی رائش ماری کرو گے تو آپ کے جو مددہ تا ہے پریزن ہے گھر کے لوگ ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پیڑا دائی کام ادیکشہ سباپتی کا ہوتا ہے ڈوکٹر چرنداز مہنت رہ چکے ہیں ہمارے یہاں کوشیٹی بھی ہیں کسی بھی صدرشے کے خلاف کچھ بھی کاریوائی کرتے ہوئے من بڑا پیڑیت ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے یہ سب سے مشکل کام ہے ڈائی فوٹ اوپر بیٹھ کر کتنا پریاز کرتے ہیں ڈوکٹر چرنداز مہنت کبھی ادیل لکھیں گے تو انہوں نے کٹھور قدم اٹھایا ہے تو ککشمی کن کن کو بلائے ہوگا کتنا چنتن منتن کیا ہوگا کتنے چیتام نہیں دی ہوگی پر بات کیا ہے کہ ادیکان سمیں ہم ایسے نکال دیتے ہیں اور جنتہ کا اتنا بھاری خرچہ ہوتا ہے سدن نیمو سے چلتا ہے ایک سدن سے نے کہا سباپتی مہد ہے آپ نے بڑا گلت کام کیا میں نے تو ڈیویزن مانگا تھا میں نے کہا ماننے بڑا سدن سے ڈیویزن آپ اپنی کرسی پر سے مانگ سکتے ہیں ڈیویزن آپ ویل میں مانگ رہے تھے چاہے میں ہوں چھے کوشک جی ہوں چھے ڈوکٹر چرنداز مہنت ہوں ڈیویزن کی بات ابھی سویکار کریں گے جب سدن سے اپنے کرسی پر ہے اے دی اگر سدن شیگن نیمو کو نیم آنے گے ان کا آسرن انوکرنی نہیں رہے گا تو یوگدان میں تو کمی آئے گی ہی جو مدے سدن میں تہہ ہونے چیئے وہ مدے سڑک پر تہہ ہوں گے جنتہ کو ویواد سے یہ وعد سے یہ سمادھان چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدوں کا پرچرچہ ہو پریچرچہ ہو گہرائی سے چنتن ہو آپ کریں گے تو سڑک پر چنتہ نہیں ہوگی وہ پر آپ کے یہاں نہیں ہوگی تو نشتی طرف سے لوگ کہیں کہیں کوئن کو راستہ نکالیں گے اپنی ابھی وقتی کے لیے آپ کو دور درشتی سے سوچنا ہے آج کے دن میں یہاں سے کوئی وکاس کی بات کروں سواب ہو ایک منوی آ جائے گا یہ کسی کے پکش میں راجلتک بات کر رہے ہیں یہ بھرم نکل جانا چاہیے ڈوکٹر چرندہ سمہنت کو پورا عدکار ہے پرتی پکشی نیتہ ہونے کی نہ تھے کہ سرکار کو کٹ گرے میں کھڑی پر سرکار کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو وہ راجلتک گھر کا کام نہیں ہے وہ کاری پالکہ کا کام ہے جس میں سرکاری تنتر بیچ میں آتا ہے آپ بیچ میں آتے ہو عام آدمی بیچ میں آتا ہے اس کے پرسنسہ کرنے سے پراند کی پرگتی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی کارکھن میں کام نہیں ہوا ہو ہر کارکھن میں کام ہوا ہے کچھ کارکھن میں جادہ ہوا ہے کچھ میں کم ہوا ہے پر ورطمان کارکھن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں پر اچھا لگتا ہے اس کے پرسنسہ ہونی چیز کچھ چیزوں میں کمی ہے